اب نیا سال شروع ہو رہا ہے کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں کچھ پہلے سیاں ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمیں چھڑیں نہ نفرت نہ حسد نہ بغض نہ ذل نہ غشق ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت دن کے چلو اس کی سارے بچے نیت کرتے ہیں ہاں سارے اس کی نیت کر کے چلو جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو آپ کے پاس دلائل ہیں سمجھو لیکن اس کا مطلب نفرت تو نہیں اس کا مطلب نفرت نہیں میں تین چلے لگا رہا تھا تین چلے تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی ماں بہن کی گالیاں ماں بہن کی گالیاں کھڑے ہو کر مسجد میں وہ اب اس طرح اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیا اور گاؤں کٹھا کر لیا تو اب میرا میں چونکہ نیا کالیج سے آیا تھا اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے چیج ہے کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اگست آخر رسول ہیں یہ بولتے نہیں ہو دعائیں دے رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں ہمارا امیر کہہ رہا تھا دعا کرو بھئی اللہ ان کے دل بدل دے دعا کرو تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی حالانکہ میں بالکل نیا تھا میرا رائیمنٹ سے پہلا سفر تھا پہلا تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلطات ہیں یہ سہی نہیں ہو سکتا اور یہ جو سبر کر رہا ہے یہ سہی آدم بزیہ آپ بچوں سے کہتا ہوں اللہ آپ کا سفر مبارک کرے آپ سے دعا کی ترخواست کرتا ہوں اب آپ بہت زیادہ ہو گئے ہو اگر آپ روزانہ دو نفل پڑھ کے میرے لئے دعا کر دو تو آپ کا احسان عظیم ہوگا وہ میلسی میں نا ہم کہتے ہیں نا یہ بہت شکریہ بہت مہربانی تو میلسی میں کہا جاتا ہے عظیم شکریہ عظیم شکریہ تو آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لئے دو نفل پڑھ کے دعا کر دو میری استقامت کی میری ہدایت کی اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دو تو آپ کا وہ بھی پھر عظیم شکریہ ہے کہ میں جس اسے گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے شہرت اور وہوا اور زندہ بات یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیزیں اتنی اور کوئی چیز نہیں اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجعل خیر عمری آخرا و خیر عملی خواتیما و خیر ایام یوم القاقفی او بدو والی دعا میں روز مانگو دیر میں بدا نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ دعا میرے لئے مانگو اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کسی کی شہرت اچھے نام سے کسی کی محبت لوگ کے دلوں میں اسے سے تو آگے سودا بکتا ہے وہ لوگ بات سنتے ہیں بات سنتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن اس میں جو مبتلاب ہی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتا کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے مفاد بیچ میں نہ آ جائیں اغراض نہ آ جائیں شہوت نہ آ جائیں حوث نہ آ جائیں پتہ نہیں کیا کچھ ایسے مو کھولا ہوا ہے بلاؤں نے بڑے بڑے اجتہان بلائیں ہیں جو انہیں مو کھولا ہوا نگلنے کے لئے اور کلی جانے دے لمبا پہنڈا ہے نہ جتی ہے نہ سیرتے کپڑا ہے اسے دے تو فیلی پار لگنا ہے کشتی شکستگانے اے باد شتر برخیز شاید کے باز بینم آن یار آشنا کبھی تمہیں فارسی سمجھ میں آئی ہوتا تھی تمہیں اس کا مزہ لے تھے کشتی پرانی ہے موجیں تو فانی ہیں اے ہواو اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں شاید تمہارے جھونکیں مجھے یار تک پہنچا دیں اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں کشتی میں جان کوئی نہیں ہے کشتی شکستگانے پرانی بیڑی تے بیٹھویاں اے باد شتر برخیز اے تیز احواء تھوڑی ہور تیزی بھی کھا شاید کے باز بینم ما یارِ آشنار شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں اس کا دیدار کر سکا تو میرے بچو آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے کیا حلہ گلہ ہے لیکن اللہ کی میں اس کو نعمت کہتا ہوں وہ ہے نعمت اور اس کے زوال سے کابتا ہوں لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کام رہو کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے کوئی رائے نہ پھسل جائے کوئی ذہن نہ بھٹک جائے کوئی قدم نہ بہک جائے یا اللہ بس تُو پار لگا دے یا اللہ تُو پار لگا دے یا اللہ تُو پار لگا دے کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا تھا اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں تیری یاد میں نکلا ہوں اُبھا دیکھا لماں دیکھا اُچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا ڈھٹھی دل کو دیوان ٹیکا سجن مل سم کے مر پوسا خاجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا مجھے کیا خبر تھا تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے اور اس نعمت میں اللہ تکبر عجب حوص پرستی جاہ پرستی مال پرستی سے اللہ بچائے سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے بھولو سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے اول من تسعار بہی نار جہنم اللہ ماں صاحب ہوں گے مولانا صاحب ہوں گے خطیب صاحب ہوں شیخ الحدیث صاحب مبلغ اعظم خطیب اعظم کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے زانی شرابی توائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکی جہنم کی آگ کا پہلا اندھن وہ علم ہو گئی جس نے اپنا علم بیش دیا چند ٹکوں کے پیچھے جو بکھی گئے سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکائی جائے پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخابت کو بیچا تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آ میری اولاد ہو میرے بچے ہو سب میرے لئے یوسف ہو تم عاصم ہو علی ہو میری مدد کرو اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے آفیت سلامتی کے ساتھ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے موجی موجی لَيْتَكَ تَحْلُو وَلْحَيَاةُ مَرِیرَةٌ ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہے پر میں جو سے اللہ پر فٹ کرتا ہوں لَيْتَكَ تَحْلُو وَلْأَيَامُ مَرِیرَةٌ ایام ہے کہیں حیات ہے لَيْتَكَ تَحْلُو وَلْحَيَاةُ مَرِیرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْبَا وَلْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِ وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِكَ صَافِيَا وَشُرْبِ مِمَّا اِلْمَعِينَ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُرَابِ تُرَابِ آپ کی دعاوں کا محتاج اور آپ سے دعا کا طلب گار اور آپ کے لئے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع تو لہٰذا جب میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لئے کرتا ہوں اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے کامیابی سے کامزن ہوں اور موت تک اپنے اللہ کو رازی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنیں آپ کے ساتھ سا یہاں کے ہمارے خادم سب کو اللہ تعالی دنیا اور آخرتی ہر خیر نصیف فرمائے ہر شر سے بچائے السلام علیکم